اسلام علیکم ناظرین اگرام یہ گفتو کو ذرا سنیے وفاق وفاقی ٹیرٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں دی جی رینجرز کو آئی جی اسلام آباد کو موسن نکوی کو شاہباز شریف کو اور مریم نواز کو جنہوں نے ٹیر گیس شیلنگ گولی ہماری اور دو ہزار سے زائد ورکر اس وقت بھی ہمارے ارسٹ ہیں اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدکاپ کیا جا رہا ہے ہمارے ایم این ایس کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا بریگیڈر گورنمنٹ صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئے گھوم رہی ہے ان کو زدکاپ کرنے کے لیے شفقت آوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے ان کے پراپٹی کو ڈیمج کیا گیا انگنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے انگنت ہمارے ایم این ایس ہیں جن کے اوپر ان کو زدکاپ کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہے تھے ہیں اور رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈین جی رینجرز کے خلاف پورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے قانونی چارجوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخواست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کی پی ہاؤس پہ دھاوا بولا کی پی کی ٹیریٹری کے اندر آئے کی پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا رینجرز نے ٹیئر گیس چیلنگ کی رینجرز نے کی پی کی گاڑیوں کو توڑا ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کی پی کی عزت پہ ہارڈ ڈالا چیف منسٹر کو ارسٹ کرنے کی کوشش کی اس کو ہم لوگ صدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ستم زریفی دیکھیں کہ آج سپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اصرکیسر صاحب بھی اس پہ سپیشل انوائٹ کی ہے میں اس کا بیمبر ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آج ہیں یہ ہے آپ سمجھیں دوگلی پالیسی یہ جھوٹے ہیں یہ غلط بیانی کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ موسیٰ نکوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علیہ عمین خان کو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی موسیٰ نکوی آ کے کے پی میں یہاں پہ علیہ عمین کے پیروں میں بیٹھا وہ تھا اور مافیہ مانگ رہا تھا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تاپز مومنٹ بی ٹی ایم کے جو جرگہ امن جرگہ ممبران ہے ان کے شہادت پہ ان کا خون ان شہیدوں کا خون موسیٰ نکوی اور شاہبال شریف کے ہاتھوں پہ ہے اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کیپی نے اور چیپ سیکچی کیپی نے ایکشن لیا اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونے چاہیے اور ان کو تیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے چار نہتے لوگ کو شہید کیا گیا کون ذمہ دار ہے مرکزی حکومت شہبال شریف موسیٰ نکویت تم لوگ ذمہ دار ہو تم نے یہ کرائے ہیں تیرہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے آخر کار وزیراعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی ہمیں کریڈیبل انفورمیشن مصد کا انفورمیشن آ رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہے ہیں ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے ان کے سہن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوئے اور آج بھی کوٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فلپ اور اجازت دی جائے اسی طرح میرے بائیں طرف زیند قریشی صاحب کے والد صاحب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے ان کو کسی قسم کی سولیات نہیں دی جا رہی ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہے ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان کو فلپ اور ہسپتال منتقل کیا جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمریوب صاحب نے تو تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا ہے میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سترہ یا اٹھارہ کو یہ ایمنمنٹ لے کے آ رہے ہیں مجھے کل سپیکر صاحب نے اپرور کیا تھا اس نے کہا کہ ہماری آج کومیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو میں صرف عکومت جو اس وقت جو ایک فاشس ریویا رکھی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کانوسازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ کانوسازی کیلئے ایمنیس کو خریدیں یا دبائیں جو عمروز صاحب نے نام لی یعنی یہ تقریباً ہر ایمنیس وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ ہمارے خیبر پختنخواہ کے ایمنیس نے مجھے پروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے اور تقریباً بیس بیس کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور بلسچی کے آفر بھی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کانوسازی کا کونسا طریقہ ہے اور اس کانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں اس کے لیجٹیمیسی کیا ہوگی یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں آپ جاری طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں آپ کو عوام نے منڈیٹ نہیں دیا اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کی نمائندی ہیں جو پرم پیٹھالیس سے ملتخب ہوئے ہیں اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگٹی اور رول ہے تاریخ اس کو یاد رکھیں گے میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کے قانونسازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین یا نہیں کرنا ہوں کہ ہمارا کوئی ایمین اے نہیں ٹوٹے گئے انشاءاللہ ہم ان کا برپور مقاملہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانونسازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کسٹیٹیوچنل رائٹس جو ہے جو ایک سیویڈین کی رائٹس ہیں جو ہیومن رائٹس ہے اس کو متاثر کرے گی یا جو ہے نا ججو کی اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملہ ججو کی ٹرانسفر ہو یا جو ہے نا کسٹیٹیوچنل کوٹ ہو اور کوٹ جو نا بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند ہو رو وزیراعظم جو ہے نا اس میں افائنڈنگ اتھاریٹی ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار اس سیویشنز کو اعتماد میں لیا جائے تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہیں اس کو جو اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسوعد آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع پسی پیچھے ایٹ ہوں گے تو یہ آپ کی غلط پہمی ہے ہم ڈٹکے کڑے ہیں ہم برپور کڑے ہیں ہماری جدوجید ہے ہم کوئی ملٹن نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے ہم پرامل جدوجید کر سکتے ہیں اور پرامل جدوجید کرتے رہیں گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اس دن یہ ہوا یا خبر پخترخواہ میں جو پی ٹی ایم کے اوپر جو رہے کریک ڈاؤن ہوا اس کی برپور منظمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح جو جرگہ ہوا مجھے بھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگی میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ کیونکہ میرے پاس اپ ڈیٹس نہیں ہے لیکن اس کے سب کے پشتو کی روایت میں جرگوں کا بہت بہت اثر حیثیت ہوتی ہے بہت بہت اثر کردارہ ہوتا ہے اس جرگی کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا اگر یہ چار لوگ بچارے جو نہیں شہید ہوئے اور اس کو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے تو عقوبت وفاقی عقوبت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے طبعہ بندوق سے معاملات ناتوے کریں نگسیویشن سے بات چیت سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہماری صوبی کو کیا بنایا ہماری صوبی میں آپ نے چالیس پچاس سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دباکوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے ہماری لوگوں یہاں اپریشنز ہوئے لوگ گھر سے بے گھر ہوئے لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئے نقصانات ہوئے روزگار ختم ہو گیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبی کی حقوقیں جو ہمارے جو ہے نا صوفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقائجات ہیں جو ہمارے ٹریڈ پر خاص کر افغانستان کی اوپر جو اس کو اوپر جو انہیں قضانے لگائی گئی ہیں پابندی لگائی گئی ہیں اس کے اور جو ہماری نیچل ریسورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو کھولا جائے ان کے خلاف پروپیگنڈا بن کیا جائے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو رزگار کا موقع دیا جائے اور جتنی ہمارے بکھایا جائے تو باق کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اس کے علاوہ مراد سعید صاحب نے ایک بڑا تشویشناک پیغام اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر جاری کیا ہے مراد سعید صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے مہینوں پہلے اطلاع دے دیتی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے پہلے عمران حان کے حوالے سے اپنے گناونے منصوبوں پر عمل درامت کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان میں مکمل طور پر مصر مادل لاغو کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر پابندی عمران حان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری اور ان کے وکیل انتظار پنجوتا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی تھی بھی تو اب اڈیالہ سے عمران حان کے حوالے سے آنے والی حبریں اس بات پر مہر تصدیق ثابت کرتی ہیں کہ عمران حان کی زندگی کو شدید حطرات لاحق ہیں ناظرین یہ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران حان کی زندگی کو اس وقت شدید حطرات لاحق ہیں اب وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان پر قابض مابشہ کو مخلصانہ مشورہ ہے فوراں سے بیشتر پارٹی کی عادت اور وکلہ کو عمران حان سے ملنے دیا جائے وہ ان کی حیریت کی حوالے سے قوم کو آگاہ کریں عمران حان اور محمد مرسی شہید کے قدر میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی حیرات نہیں رہے ناظرین یہ مراد سعید صاحب کا پیغامت ہے اس بارے میں آپ کیا کیا اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ